لائران اسگر ماں دی جھولی کو رج آن ہنڈاوے اے مالک ماسوم دی پیاس دواست ہی حرما دی گود و سائران تیک او مظلوم دواست ہی جہ دا لاشا کفن دی اسے کچھ رہے اندے شہر دا کفان نصیب کرے ایوے نیک نصیب بنائی رہاوے آخری دعا بوڑی دعا تھوڑے نیوے دھیر سارے مولا دی اددار ماتمی جمعو مکمل دعایں تو سمردی نالا مینہ کیے راج صاحب آخری واسطہ اے او واسطہ جڑا اللہ وی خان لینی ولیندہ کوشش کرائیں ہر بندہ رون دی اکھنا نالا مینہ کے کیڑا واس اللہ خان لینی ولیندہ تیک واس پیسین دے پاس دا نوکر بابا نوکر بابا نوکر بابا نوکر 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 بابا میرا اللہ تے کواست تے سین دے پاس دا تے جدان دعا تائیں تائیں پہنچے طالب دوار اس بھیج دے میں وقت قیم نہ ڈھیر بھی لئی رہا ہوئے اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد ہائی قاتل چھتری سالان دا تے مقتول فقاتا چھے مادا جدہ ہر میں لے تیر چلا چھوڑا ہاتھ جگار تے آگ یا ماد اللہ تو رہائے قبول فرماوے دھیر سارے بنے آئے کی تیئے کربلا جتنے شہید ہیں اکبر کو برچھی لگیے تا خون بہر آیا کاسم دی لاش تے گھوڑے بھجین تا خون بہر آیا دی گر لے تیرہ دربان چلی انتا خون بہر آیا میرے وطن آلیوں پہلا شہید علی اسگر جنہ حرم تیر مار خون نئی ماد خیر بہر آیا بہر آیا اللہ اللہ رہ رہ قبول فرما اللہ اللہ رہ ماد خون خون جی اتنا تمہیں جاندان جو صفید آئے ایک تا شکریہ دا ابھی سارا اندھا کرینے جو میروانی کی تیئے حسین دے سونے پتر دے جنادے تی آگئے ہو اے جاندان کلے نیوے آئے کہنال ماں کہنال بہینے کہنال دھیے دھیاں بھیڑا بندہ ہر جان نہیں لے ویندہ دھیاں بھیڑا بندہ اتھ لے ویندہ جتا نب دی نوے ساڑی حسین بغیر نہیں نب دی آئے ترونو جڑا بندہ آئے نکار سنگیا میری سین کاتل دو جٹھایا تیرو کے آن دیے میڈی حسرات ہائی اے بولیاں بولے آتائیں مارے تیرک زادا ماں کاتل کو پیادیے تنک پار دے ویچ میں ماں آفنا کر سا آیا وین سگر دی اللہ تو رہائے قبول فرماوے سردار سے پہنچڑا لیں چیچا وطنی انہا کراس کر گی تے چلو انہا دے آن دیا تک کچھ ہی سمیت چپڑا کچھ بھائی چپڑے باکی سارے مولا دے مدہ خان پہنچائیں استاد محترم ہی آن دے پہن گھلو ساہوی انشاءاللہ آخرتے پڑھ سن ہکنی ہے ترہ وار کٹھائے کٹھاؤے جڑا ماں کو ماں نہیں ساتھ سندہ اس مضمون تے کوئی ضروری نہیں جو بندہ شیعہ سنی ہوئے تتاں اندھی ہائے نکلے کربلا دے میدانے تسوہ حسینے اس طریقے نال پتر کو ہتھانتے چاہے نو لکھ دے سامنے گھننا ہے اس طریقے نال پتر کو ہتھانتے چاہے نو لکھ دے سامنے گھننا ہے آدھن مسلمانوں میرا پتر پیاسا ہے ادھی ماں پیاسی ہے ہک گھوٹ پانی دے دے چاہے رستہ چھوڑ دےو کربلا نمیمبر تے آون دےو آہو جو بسم اللہ آہو جو سردار اجازت تو میں اتھی انہوں نے حوالے میں بر کر انہیں دن تدارے جتنا پڑھ دا رہی ہیں مولا انہوں نے سفر پہ خطر فرماوے ہک گھوٹ پانی دے دے ہو چاہے ایک دعا مانگ رہی ہیں تو ہک وین کر رہی ہیں تو انہوں نے دعا گھنڑا چاہنا دعا مانگی کرو بخت تلے بندے تیاؤ کھا وقت نہ ہوئے اور اللہ نہ کرے وقت آئی ونجے تو کیا شریف نہ لوست پووے تیر دا تلوار دا نیزے دا ہر زخم مٹوے دا جیڑا زبان نہ لڈی تو یا تانہ ہوئے او تانے دا زخم نہیں مٹ دا کیبلا جینا حسین آکھے نا میرا پتر پیاسا ہے انہوں نے ہک گھوٹ پانی دا دے ہو چاہے اے میرا گھرے میرا وطنے میں دعا دی خاطر ایک لفظ آخریاں زنگی تا کوئی پتہ نہیں جیڑے وین پہ کریں دے ہو ظالمیوں جگل کیتی ہے شیعہ کبر چیلی کو مکان دے سن ظالم آدن حسین پیندہ آپ پہ نا بچے دا کریں نا ہے بہن وین کروئے تھوں اگر علی اسگر مانگے تا دینے آئے سیدہ دے اسگر لال پانی مانگ امتحان دوے لائی آدھے بابا اکبر دے قاتلہ تو مانگا حسین آدھے ہا میرا لال آدھے بابا کوشش کریں نا ہک وین کرگی نا آدھے سامنے لاؤنا کھنی انہا کل پانی مانگ آدھے بابا جے پانی مانگنے نا تو آؤ علی اکبر دلاش ہے علی اکبر دلاش تھے بھائی آج میں پانی ایوے مانگا جی میں تا دی ماں حق مانگیا پہلا میں نے رومر ناوے تا ہے سارے کرے سے بھدرگو اسگر پانی مانگا ہے لوگو میں سچا میرا بابا سچا ہے میری ماں سچی ہے جینا اسگر پانی مانگا ہیوان نہ دیا گوڑیاں زمین تیار لگیاں عمر سعید ہر مل دے خیمے آئے آدھے کوئی تیر پیئے ہی تا چا ساڑی جنگ پہ ہر دیئے موت حق کی بلا ہر کے مرنے کبر اچویسو مولا علی دی زیارت کرے سو جے جملہ یاد آگیا زیارت بعد کرے سو گل لکے مکان پہلے دے سو اب آدھے نے کوئی تیر پیئے ہی تا چا ولا اسگر پانی مانگا تو ساڑی جیتی ہو جنگ ہر ویسی ظالم آدھے جتنے تیر آئے اب آس تے ہانچ لگ گیا ہے اللہ تو رہائے قبول فرماوے ہکو تیرے میں نوکر خان جی ہکو تیرے با مہ جی یہ نشانہ بنایا ہے یہ تھا ہوں وینڈ کرو آتے کبلا کو ممبر پہ دینا حد کم دن تیر دھے پوندائے اس وقت نشانہ بنایا ہے وینڈ دا پہلے جملہ سمجھے حد کم دن ملنگ تیر دھے پوندائے اُتھو عمر ساتھ بولے آئے آدھے ایڈا وڈا تیر اندازیں ایڈا وڈا جنگ جویں تیر کیوں نہیں بھی چلدہ اے آدھے حرامی جت میں کھڑا تو اتھا اے کال خیام نٹھنی جدہ میں تیر چلے نہ رب جانے دی ماں یا بھیڑے جیڑی آدھی اپنا تیری دیکھ میڈا صغیر دیکھ اللہ تو رہائے قبول فرماوے اللہ درجات بلند فرماوے اللہ مناصر با شہید ملتان آلے اوپڑ دیوں دین شیعوں جے پندے تیر بنایے یوں پہلے قسم کی دیا ہی ہے واقعی تیر انسان نہ تے استعمال نہیں کرنا ہے ماں نہ تے استعمال کرنا ہے جڑے ماں تاں پہ کریں دے ہوئے اوہ تیرا جڑا جنگا چھ بھج دے ہوئے گھوڑا کھو مریند آئی ہے چہتی ماں تر تے جھن کے آدھی آئی جانگ ہون دیے نال اوہ جوانا دے اللہ مان چلو چلو ہیک وینڈ چھ کریں نا کبلا کل دعا دکھا تے رہے جڑے وینڈ پہ کریں دے ہوئے ظالم تیر چلایا ہے ازاں در اندے بچے بھی جان دیں جو اسگر دی ماں تیر انداز آئی ہے اسگر دی ماں تیر کو آندہ دی ٹھے رنی ہے بی بیا دی اسگر لال جڑے انداز شتیر پیان دے تے نو نہیں لگڑا ترے باپے نو لگڑا اگر تیر تیر شبیر نو لگ گیا مائمانہ بڑھ ساں ہمان دی گل سنئے باپے دے ہتھاں تے بلان دویا کاتلہ لے پاسے دے کے آدھائے میں پانی منگیا ہے اوہ تیرا مجرم میں آبے جور مہچانا ظاہرہ دا تیرہ ہاتھ کب دائے عزت ماب کی بلا سردار وسیم اللہ عباس خان خطاب فرمیسن انہ دے بعد جڑے مولاد مدہ خان آگئے ہو بابا عزب بلند ترین ایک سلوات پڑھ دے اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب آپ کے سامنے ذکر شہنشاہ ذکر فضائل و مسائب دلیل احب کا سردار وسیم اللہ عباس بلوچ صاحب سے صدا کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس تصویر مبدت کو بڑھاتے ہوئے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام سے آپ کے ازہان اور قلوب کو روشن اور منور فرمائے ان کی صحیحت و سلامتی کے لیے بانیان کی صحیحت و سلامتی کے لیے اور ابھی ابھی جو اس بستور کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کی صحیحت و سلامتی اور زندگی کے لیے بابا عزب بلند سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا عبائے فی حاضی ساعت و فی کل ساعت